بہت خوبصورت انداز میں کاری محمد ریحان حبیب سوروردی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے مفتی صاحب کبلہ کی آمد ہو چکی ہے میں بہت عدب اعترام کے ساتھ آپ کا تہدل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حضور خوش حمدید میں کہتا ہوں جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب حاجی غلام فرید قادری صاحب کی جانب سے ایک اعلان سمات کیجئے کل انشاءاللہ تعالی جامعہ حاضر اسی مسجد میں بعد نماز مغرب مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی وقار المدینہ اتاری صاحب کا خصوصی خطاب زیشان ہوگا آپ تمام اشاقان رسول کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس روحانی وجدانی محفل میں بھی تشریف فرما ہو کر ثواب دارین حاصل کریں الحمدللہ مجھے کملا گاہی کو صدا دینی ہے اسی شعر کے سائے میں کیونکہ احکام شریعت صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا اور سنا جاتا ہے اللہ پاک آپ کے اس مشن میں دن گیارویں رات بارمی کرنے کی تفیق عطا کرے شانے صدیق اکبر پہ قربان میں شانے بیٹھا ہے کوئی سیدنا صدیق اکبر کے نام پر ہاتھ بلند کر کے اس صدا میں شامل ہونے والا مصطفیٰ کا ہمزفار مصطفیٰ کا ہمزفار شانے صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا ارے او سرعپا صداقت کی کیا بات ہے التماز گزار ہوں عالم اسلام کی عظیم معروف اور مصروف شخصیت میری مراد ترجمان مسل کے عالی حضرت حضور قبل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل مدنی اتاری صاحب آپ کے خطاب زشان سے پہلے میں الحمدللہ بہت ہی عدب اعترام کے ساتھ آج کی محفل کا دھولا میری مراد یہ جگمگاتہ ستارہ جس نے اپنے سینے میں وہ لا ریپ کی کتاب کو محفوظ کیا ہے قرآن پاک کا حافظ بنا ہے مفتی صاحب قبلہ اپنے دست مبارک سے اس نوجوان اس جگمگاتہ ستارے کی الحمدللہ دستار بندی بھی کریں گے ہاتھ بلند کر کے یہ جگمگاتہ معصوم آباز ہے اور معصوم الحمدللہ کمسن یہ بچہ ہے اس نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے مفتی صاحب اپنے دست مبارک سے دستار بندی کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر بولئے گا تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت مفتی اہل سنت پاکستان سمات کیجئے لگے